بدلاؤ دیکھنے کو ملا وہ یہ کین ویلیم سن کی واپسی ہوئی ہے پلائنگ الیون میں کین ویلیم سن بہت لمبے وقت کے بعد گجرات ٹائٹنز میں لوٹے ہیں پلائنگ الیون بیٹنگ سکور کارڈ کی بات کریں تو گجرات ٹائٹنز کے لیے پاری کا آغاز ریدمند ساہ اور شب منگل نے کیا تھا دونوں ہی بلے بازوں نے شاندار جو ہے دینے کی کوشش تو کی لیکن وہ شاندار سٹارٹ نہیں دے پائے ریدمند ساہ گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تیرہ رنوں تیرہ گیندوں کا سامنا کر کے دو چوکہ انہوں نے لگایا شب منگل ناباد لوٹے ارتالیس گیندوں میں نواسی رنوں کی پاری کھین کر وہ واپس گئے ہیں لیکن بینا آؤٹ ہوئے چھ چوکے آدھا درجن چوکہ انہوں نے لگایا اور چھکیا انہوں نے لگایا چار ایک سو پچاسی کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی کی کین ماما یعنی کین ویلیم سن بائیس گیندوں میں 26 رن بنا کر آؤٹ ہوئے چار چوکے انہوں نے لگایا سائی سودرشن لگاتار اچھی فرم میں اور آج شاندار سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی ہے یہ پہلی بار ہے آئی پیل دوہزار چوبیس میں جب وہ چالیس سے نیچے کی سکور پر آؤٹ ہوئے لیکن اس بار انہوں نے 173 سے زیادہ کی سٹرائک ریٹ سے رن بنائے ہیں شہ چھوکے ان کی بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملا ویجائے شنکر دس گیندوں میں آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہی راہول تیوٹیا نے دیا ہے فینشنگ تچ گجرات ٹائٹنز کے بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کی یہاں دیکھیں آپ کو گرافکس کے مادیم سے پنجاب کنگز کے گیند بازوں کا آپ کو پردرشن بتا رہے گی پنجاب کنگز کے کس گیند باز نے کیسا پردرشن کیا آپ کی سکرین پر سکندر رزا گھنا مارا ہوگا بائیس رن انہوں نے خرچ کے دو اوور انہوں نے گیند بازی کیے میڈن ایک بھی نہیں ہے گیارہ کی اکانومی اکانومی سے انہوں نے گیند بازی کیے سکندر رزا نے وکٹ نہیں چٹکا ہے لیکن دو اوور میں انہوں نے بائیس رن خرچ کے اس کیا اسی وجہ سے انہیں اور زیادہ اوور جو ہے نہیں دیا گیا اب عرشدیب سنگھ کے پردرشن پر نظر ڈالتے ہیں چار اوور کے سپیل میں انہوں نے تیتیس رن خرچ کے عرشدیب نے زیادہ مہنگے وہ ثابت نہیں ہوئے آٹھ دشملہ دو شنی کی اکانومی سے انہوں نے گیند بازی کیے اور آٹھ دشملہ دو شنی کی اکانومی سے گیند بازی کرنے کے بعد انہوں نے تیتیس رن خرچ کیا ہے وکٹ انہوں نے چار اوور میں خرچ کیا چوالیس رن ہے تو ہرشل پٹیل نے معافی چاہوں گا کچھ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے اس وجہ سے شاید کچھ آواز کی کچھ دکت ہے آ رہا ہے اب شاید آواز ٹھیک ہے ہرشل پٹیل نے چار اوور کے اپنے سپیل میں چوالیس رن خرچ کے دو وکٹ ان کو ملائے گیارہ کی اکانومی سے انہوں نے گیند بازی کیے ہرشل پٹیل کے بعد اگر ہم اور کھلاڑیوں کے پردرشن پر رزر ڈالے دیکھیں کگیسو ربادہ کا نام آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کگیسو ربادہ نے بھی چار اوور میں چوالیس رن خرچ کیے ہیں دو وکٹ ان کو بھی ملائے اور گیارہ کی اکانومی سے انہوں نے گیند بازی کیے پنجاب کنگز کے گیند بازوں کے پردرشن اگر ہم دیکھیں تو بہت اوسط درزے کا پردرشن رہا ہے ہرشل پٹیل نے ایک وکٹ ربادہ نے دو وکٹ ہرپریت برار کو ملی ہے ایک سفل تھا اس کے علاوہ کوئی گیند باز وکٹ نہیں چٹکا پایا اب گجرات ٹائٹنز کے بلے بازوں پر نظر ڈالتے گجرات ٹائٹنز کے بلے بازوں میں راہول تیوتیا کیا فینشنگ تجھ دیا انہوں نے راہول تیوتیا نے گزب کی فینشنگ تجھ دی ہے جس کے لیے یہ جانے جاتے جس کے لیے انہیں پونے گیارہ کروڑ روپے گجرات ٹائٹنز نے دیا ہے لگ بک اگر میں غلط نہیں ہوں تو لگ بک دس کروڑ کے آس پاس ہے اس سے اوپر کی رقم ان کو ملی ہے نائن پوائنٹ سیون فائف کروڑ کی رقم میں ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اور اسی امید کے ساتھ شامل کیا گیا تھا کہ راہول تیوتیا آئیں گے میچ کو ختم کر کے جائیں گے اور آٹھ گیندوں میں انہوں نے تئیس رن بنائے آج چوکے انہوں نے لگا ہے تین سکس ایک ہے لیکن دو سو ستاسی دو سو ستاسی دشملہ پانچ کی سٹرائک ریٹ سے رن بنائے انہوں نے اس کے بعد اگر آلیس گیندوں میں انہوں نے نواسی رنوں کی پاری کے لیے نوٹ آؤٹ لوٹے رنوں کے آگے آپ کو سٹار نہیں دکھرا ہوگا لیکن نواسی وہ نواسی رن بنا کر لوٹے گیارہ رن سے چھوک گئے شتک سے اگر شتک لگا دیتے شبمنگل تو یہ آئی پیل کریئر میں ان کا چوتھا شتک ہوتا آہ ایمیجن کر یہ چوبیس سال کے کھلاڑی کے لیے آئی پیل کا چوتھا شتک ہوتا اگر گیارہ رن اور بنا دیتے وہ اڑتالیس گیندوں میں نواسی رنوں کی پاری کھیل کر وہ لوٹے ہیں نابات چھے چھوکے اور چھار سکس ان کے بلے سے میں دیکھنے کو ملائے کین ماما کی واپسی ہوئی ہے پلائنگ الیون میں کین ویلیم سن گزب کے بلے باز ہے نیوزیلینڈ کے اور ان سے ہر کو ہی پیار کرتا ہے کین ویلیم سن نے بائیس گیندوں میں چھبیس رنوں کی پاری کھیلی چھوکا انہوں نے بھی لگایا اپنی اس آپ کہہ سکتے ایک چھوٹی کیمیو انہوں نے کھیلی شبمنگیل کے ساتھ انہوں نے پاری کو سمالنے کا کام کیا پاری کو آگے لے جانے کا کام سہید س grappman گل نے کیا انہوں نے پاری کو سمالنے کا کام کیا کیونکہ نخطی آٹ ہو چکے تھے گیارہ رنہ منا کر کین ویلیم سن بائیس رن لے گیندوں میں چھوکی اچھوکا انہوں نے لگایا کھاڈ آپ برائر کو جو ایک سفلتہ ملی ہے وہ کین ویلیم سن کے روپ میں ہی ملی ہے ہرچل پٹیل چار آور کی گیند بازی کرتے ہیں چوالیس رن خرچ کرتے اور ایک وکیٹ ان کو ملا ہے اس کے بعد دیکھئے سائی سدرشن نے گزب کی بلے بازی کے گجا ٹائٹنز کی طرف سے انیس گیندوں میں تیتیس رن انہوں نے بنایا ہے چھے چوکے انہوں نے لگایا ہے آدھا درجن چوکہ انہوں نے لگایا ہے جتنے چوکے شبمن گل نے نواسی رنوں کی پاری میں لگایا ہے اتنا ہی چوکے لگایا ہے سائی سدرشن نے اپنی صرف تیتیس رنوں کی ایک چھوٹی سی پاری میں تیتیس رنوں کی پاری کوئی بہت بڑی پاری نہیں کیا لائی جاتی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں جب آپ چالیس مطلب ایسے تو تھٹیز کا جو سکور ہوتا ہے وہ اتنا برا بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا ہے ہٹی 33 رنوں کی انہوں کی جو پاری لائی چھوٹی سی اس میں انہوں نے آدھا درجن چوکہ لگایا ہے وہیں شبنگل نے 89 رنوں کی پاری کھیلی 89 ناباد لوٹے ہیں وہ 48 گیندوں کا کھیل انہوں نے کھیلا ہے لگ بھگ جو ہے 50% رن آپ کہہ سکتے ہیں almost 50% رن یا آپ اگر ٹیکنیکل ٹرمز میں جائیں گے تو 44% رن جو ہے شبنگل کے بلنے سے نکلے اور اتنے رنوں میں انہوں نے چھے چوکے لگایا ہے وہی سائی سدرشن نے 33 رنوں کی اپنی پاری میں چھے چوکے لگایا ہے وہی راہول تیوتیہ پر آپ نظر ڈالے راہول تیوتیہ نے آٹھ گیندوں کا سامنا کیا ہے 23 رن انہوں نے لگا دیئے تین چوکے تین چوکے انہوں نے لگایا ہے ایک سکس ہے ان کے اس 23 رنوں کی پاری میں آہ تو غزب کی بلے بازی راہول تیوتیہ کی طرف سے بھی رہی ہے اور گوجہ ٹائٹنز کے لگ بک سبھی بلے بازوں نے غزب کی بلے بازی کیے جب آپ کے کم سے کم تین سے چار بلے باز اچھی بلے بازی کرتے ہیں تب آپ کا سکور جو ہے وہ ایک سو اسی ایک سو نبے کے پار جاتا ہے یہاں پر گوجہ ٹائٹنز نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے جو ٹارگیٹ دیا ہے جیتنے کے لئے پنجاب کنگز کو دیکھیں اگر اس مقابلے کو جیتنا ہے تو انہیں بہت ایکسپسنل بلے بازی کرنی ہوگی انہیں اس مقابلے میں غزب کی بلے بازی کرنی ہوگی کیونکہ انہیں دو سو رن بنانے اور دیکھئے شکر دھون سستے میں آؤٹ ہو گئے پچھلے لائف سیشن میں صاف شبدوں میں کہہ دیا تھا میں نے کہ شکر دھون اس مقابلے میں نہیں چلیں گے میں نے کلیر شبدوں میں کہا تھا کہ شکر دھون اس مقابلے میں نہیں چلیں گے آپ آئی بٹن میں وہ اس ویڈیو کا لنک ہم دے دیں گے آپ لوگوں کو آئی بٹن ڈال دیں گے وہ ویڈیو وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھیں گے اس میں صاف کہہ دیا تھا کہ شکر دھون اس مقابلے میں نہیں چلیں گے اور پنجاب کنگز کی طرف سے شگر دھون نے اپنا وکیٹ جو ہے وہ گوا دیا ہے متر ایک رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئے برحال جو پنجاب کی ٹیم ہے اسے جیتنے کے لیے دو سو رن بنانے ہیں دوسری پاری میں اس میں سے شگر دھون جو ہے اپنا وکیٹ گوا چکے ہیں اور شگر دھون کو لے کر ایک پریڈکشن کی گئی تھی میری طرف سے کہ شگر دھون اس میچ میں اچھی بلے بازی نہیں کریں گے اور ہوا بھی کچھ ایسا یہ حالان کی پنجاب کے فینس بہت نراش ہوئے ہوں گے شگر دھون کے آؤٹ ہونے پر ایک بار پھر آپ کو بتا دے اس میچ میں اب تک کیا کچھ ہوا ہے تو احمدہ باد کے نرندر مودی سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا آئی پیل کے سترہوے سیزن کا سترہوہ مقابلہ اس مقابلے میں میچ نمبر سترہ ہے اور کونسی ٹیم کس کے لیے خطرہ بنے گی یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کیونکہ ابھی اس میچ میں بیس اکیس ساڑھے اکیس آور کا کھیل ہوا ہے چالیس آور کے میچ میں آلماسٹ بائیس آور ہو چکے اور بائیس آور کے اب تک کھیلے گئے میں اس میں پنجاب کنگز کا پلڑا تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے گجرات ٹائٹنز نے ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کیے پنجاب کے کپتان شکر دوان نے ٹاؤس جیتا اور شبنگل سے کہا کہ بھئی آپ آئیے اور پہلے بلے بازی کریے شبنگل نے کہا وائی نوٹ انہوں نے بلہ تھاوہ ریدیمن ساہ کے ساتھ انہوں نے پاری کا آغاز کیا اور جب انہوں نے پاری کا آغاز کیا تب انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنے مطلب ان کے فینس نے تو امید کی ہوگی شبنگل بھی دیکھئے بہت اچھے یا بہت برے فارم سے نہیں گزر رہے ایک عوصت درزے کا فارم ان کا چل رہا ہے اس وقت اور آئی پیل دوہزار چوبیس میں ایک بڑی پاری کی ان سے امید تھی اور اس مقابلے میں انہوں نے اچھی پاری کھیلیے ریدیمن ساہ تو آؤٹ ہو کر چلے گا لیکن شبنگل نے گجرات ٹائٹنز کے لگوک سبھی بلے بازوں کے ساتھ بلے بازی کیے انہوں نے ریدیمن ساہ کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کی کین ویلیم سن کے ساتھ مل کر انہوں نے لگوک چالیس سے زیادہ رنوں کی پارٹنرشپ کی اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو ساٹھ سے زیادہ رنوں کی کچھ انہوں نے پارٹنرشپ کیے ساہی سدرشن کے ساتھ ویجے شنکر کے ساتھ انہوں نے مل کر کوئی کوئی خاص تو پارٹنرشپ ہوئی نہیں ان کے بیچ میں لیکن دس بارہ بیس رنوں کی کچھ پارٹنرشپ ویجے شنکر کے ساتھ بھی ہوئی ہے آٹھ رن انہوں نے بنایا رہول دیوتیا کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک اچھی پارٹنرشپ کی ایک سو چو سٹھ رنوں پر گجرات ٹائٹنز نے ویجے شنکر کا وکٹ کھویا تھا اور اس کے بعد ایک سو ننیانوے پر چار ہے گجرات ٹائٹنز دو سو رنوں کی درکار ہے پنجاب کنگز کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے پنجاب کو اگر اس مقابلے کو جیتنا ہے تو دو سو رن تو بنا نہیں ہوں گے اور پنجاب کی جو شروعات ہے وہ بہت خراب ہوئی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں امید کر رہا تھا کہ شکر دوان آؤٹ ہو جائے جلدی لیکن ہاں پریڈکشن تھی یہ کیونکہ آپ ہر میچ میں آپ کا کپتان چلے ایسی بھی امید اگر آپ لگا کے رہو تو وہ غلط ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی ٹیم شکر دوان پر بہت ریلائی کرتی ہے اور شکر دوان جس مقابلے میں آؤٹ ہو جاتے اس مقابلے میں جیتنا ٹیم کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پوائنٹ سٹیبل پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو اس سمیں پنجاب کی ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ بورے سیچویشن میں نظر آ رہی ہے نیچے سے چوتھے نمبر پر پنجاب کی ٹیم ہے اور پنجاب کو اوپر سے چوتھے نمبر پر پہنچنا ہے پنجاب چاہتی ہے کہ وہ اوپر سے چار ٹیموں کے بیچ میں کہیں پہ جا کے ختم کرے نمبر ایک نمبر دو تین